سرانجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عوام کو مجبوراً سڑ کو پیانا پڑتا ہے آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا وہ ڈسکرمنیشن کیا گیا جس وقت دوہزار آٹھ اور نو میں پارلیمان نے جیجز کے رہائی کا حکم دیا تھا آرڈر پاس ہو گئے تھے ہمارے لیڈر کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں ہوا ہمارے کیسز پہ تاریخ پہ تاریخ ملی ججمن ریزر ہوئے آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں ایک دن دنیا یاد رکھے گی لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں یہ صرف لاقانونیت نہیں یہ ظلم نہیں لیکن وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہیومن رائیڈز کی وائلیشن ہے اس ملکی جس میں عورتوں کو بارہا بار آرسٹ کیا گیا ایک عدالت اجازت دیتی ہے بیل گران کرتی ہے پراسیکیوشن کو سننے کے بعد سرکار کو سننے کے بعد اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ان کو دوبارہ گریبتار کیا جاتا ہے ہمارا لیڈر آب دا پوزیشن ایسے ہی جمبت میں گئے تھے کھوٹ میں عدالت سے ریلیف لینے کے لیے ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا اس لاقانونیت کے خلاب آج پارلمنٹیرین باہر اسملی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے پچیس تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پورامن ریلی اور اتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں یہاں پہ سابقہ سپیکر قومی ایس ایمنی میرے دائیں طرف پہ یہاں پہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہماری پارلمنٹری لیڈر سنی اتحاد کاؤنسل ذرطہ گل صاحبہ ہمارے چیف فیپ سارے ایمین ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں یہ پورامن اتجاج اس کی ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں ہمارے پارلمنٹری لیڈر ایم وی ایم ہمارے ساتھ ہے سینیٹرز حضرات ہے یہ پورامن اتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب گوشرا بی بی ہماری فائس شیئرمن مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سال گرہ بھی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہے ہمارے آلیہ حمزہ صاحبہ سنم جاوید صاحبہ ہمارے چودری اجاز صاحب سینیٹر صاحب میاں محمود رشید صاحب عمر چیمہ صاحب اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں اور سو کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودہ جیل میں میاں والی جیل میں کورٹ لکپت جیل میں ان کے لیے آج سولیڈیریٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کے چیف الیکشن کمیشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں چار کمیشنر ادرات ہیں وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فیل فور مستعفیوں کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے اس کو مواخر کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے اور جب دستویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ پہ واضح طور پر میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا چھتالیس ارب روپے کا انہوں نے صرف ساڑھے سولہ ارب روپے خرچ کیا اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں ایک سو اسی سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً چھاسی کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم سنٹالیس کے لوگ یہاں پہ لائیں اس کے ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور اس میں میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں جو میرے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لاؤ ہونا چاہیے یہاں پہ ماحول پر امن ہونا چاہیے اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے اور قومی اسیملی بھی بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بد امنی کا سیکیورٹی کا لہٰذا حکومت وقت کو خوش کے نا خون لینے چاہیے اور فیل فور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے صورتہ ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں چاہے وہ آئیس آئے ہو ملٹری انٹیلیجنس ہو ایف آئی ایو ہو سپیشل برانچ ہو انٹیلیجنس بیورو سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ کچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلیر ہوئے اور یہ کیوں ہوئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فارس پورا نہیں کر رہی ہے بجائے وہ دشتگردوں کے پیچھے جائیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں اور ویگوڈ ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگا تاکب کر رہے ہیں ان کو حدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دشتگردوں کے خلاف جانا چاہیے اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چاہیے کہ ضائع جو اس پی سیٹی کا آپریٹر ہے اس کے ہم نے پوچھ کچ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز یہ لوگ کیوں بنا رہے تھے سپیکر صاحب بسم اللہ میں اس موقع پہ دیکھیں جو بات ہے بریشن گوھر صاحب اور عمریوب صاحب نے کہی کہ عمران خان کی اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے جو جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے پاکستان کی ساورنڈی کی بات کی صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے پاکستان کوئی غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا نہیں ہم پاکستانی قومیں ہم غیرتبن قومیں ہم کسی کی غلام نہیں ہیں اس وجہ سے وہ آج وہ جیل میں ہیں میں کوئر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں گور آہ گور صاحب بھی ہے یہ جو ہماری جو مسنگ پرسن کا کیس ہے اور خاص کر جو پوچی ٹرائل میں ہماری کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے وجہ سے ہماری وہ بچاری کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہے اس میں جو سمی وزیر ہے بنو سے وہ بہت برے حال میں ہے اس کی جو ہے نا وہ بیماری کا حال میں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کہہ جلدہ جلد پکس کیا جائے چیپ جسٹس چیپ جسٹس جو ہے نا میں مطالبہ کرتا ہوں چیپ جسٹس سے کہ فوری طور پر جو پوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی اور جو بینچ ٹوٹ گیا ہے اس بینچ کو نیا کنسٹیٹوٹ کیا جائے اور ان بچوں کو جو نا جائز طور پر آرمیٹ ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا آہ ان کا کیس سنا جائے بہت شکریہ دیسے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم جو بھی آوان اپنے لیڈر پرائیم نسٹر عمران خان کے لیے اٹھاتے ہیں پارلیمان میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے جو نیشنل چینل ہے وہ بھی ہماری آواز کو بیپ کر دیتا ہے تو میں آپ جتنا بھی انٹیبیٹن میڈیا میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو ہم اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے بات کرتے ہیں آپ بھی خوف کے بدھ توڑ کے ہماری بات آوام تک پہنچاتے ہیں ہمارے جتنے بھی آج پارلیمنٹیرینز ہیں عمر ایوب صاحب جو ہمارے پوزیشن لیڈر ہیں ایک سا ہماری سپیکر صاحب جو اسد کیثر صاحب ہیں ہمارے بریسٹر گوھر صاحب ہیں ہمارے چیف صاحب صاحبانے ایم ڈیو ایو ہیں سنیٹر صاحبانے سب اس وقت سراپا اتجاج ہیں صرف ہمارے ایم ڈیو ایس پارلیمنٹیرین سنیٹر سراپا اتجاج نہیں ہیں بلکہ پچیس کروڑ عوام ایک ہی بات کریں کہ آپ نے عمت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جو آٹھ فروری کو عوام کی طاقت سے منتخب ہوئے ہیں آپ نے اس کو کال کوٹڑی میں جو ہے وہ اندر کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی اس شخص سے سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ نے ان کے بیگم صاحب ہے بشرا بی بے کے اوپر ہماری سیکنڈ یئر لیڈرشپ کے اوپر اور سب سے بڑی بات آپ نے خواتین کو پابندے سلاسل کیا ہوا ہے آج تمام لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب لیڈر ہمارے ایکس پرائیم منسٹر اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے جو پرائیم منسٹروں کے عمران خان ان کو رہا کیا جائے اور دفعہ ایک سو چوالیس لگا دینے سے ٹی وی پہ آواز پہ بیپ کر دینے سے ہمارے گلت دبا دینے سے چادر اور چار دیواری پامال کر دینے سے یہ آواز نہیں اٹھے گی آج میں اپنی لیڈر عمران خان کو خراجی تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ ایک سو پچاس روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر پلیٹلیس کا پہانہ گرا کے ملک سے نہیں بھاگے بلکہ آپ اس ملک کا اور ہمارے مستقبل کا آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ گال کوٹری کے اندر بیٹھ کے پھر بھی آئین اور قانون کی بلہ دفتی کی بات کریں تو ہم بار بار آواز اور یہ دروازہ کٹ کٹاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان رہا ہوں گے کیونکہ سچ کو دبایا نہیں جا سکتا انصاف کا گلت دبایا نہیں جا سکتا عمران خان سندہ بات پاکستان سندہ بات نہیں نہیں جہے دیکھیں پہلی بات سنیں اچھا پہلی پہلی بات یہ بتاؤں اچھا ایک منہ دیکھیں نہیں نہیں دیکھو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بے توکیریک ہم نے کر لی ہے کہ عدلیہ ہم یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے اور میں عدلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جب اپنی فرائض انجام دہی میں ناکام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکو پیاتے ہیں دیر سے انصاف کرنا نائنسافی ہے اور میں یہی کہا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ ایک سال سے کیسز پہ کیسز ہو رہے ہیں کیس پہ کیس آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک دوسرا کیس ہو رہا ہے ہم ریلیپ کے لیے آتے ہیں وہ ریلیپ نہیں ملتی تو اس لیے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ پارلیمار میں ناکانون سازی ہوئی ناواز اٹھا تو ہم یہاں پر موجود ہیں جی پلیز جی لیے آپ کے مسئلہ آپ وہ ہمارا کام تینکیو